اسلام علیکم سکس سلاس دیئر فالکن سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے پیارے بٹو آج ہماری اردو کی آن لائن کلاسز کا لیکچر نمبر نائن ہے آج ہم سبق نمبر سولہ محنت کی برکار کی ریڈنگ مشکل الفاظ کے الفاظ مانیں اور املاع کریں گے پیارے بٹو میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے پچھلے تمام تر لیکچرز جو ہیں وہ بہت دھیان سے سنے ہوں گے ان میں دی گئے ڈائری کے مطابق ہومورک جو ہے وہ اپنی ہومورک والی کاپی پر نیٹ کر کے لازمی نوٹ کیا ہوگا اور ہومورک ٹیچر کو سینڈ کیا ہوگا شابائی سٹوڈنٹس آئیے سٹوڈنٹس اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں شابائی سبق نمبر سولہ سے اپنے اپنی بکس اپن کی تھی ہے جی پیارے بٹو آپ نے سبق نمبر سولہ محنت کی برکا سے اپنے اپنی بکس اپن کر لی ہیں پیارے بٹو اس سبق میں محنت کی عظمت پر روشنی ڈالی گئی ہے محنت کی اہمیت اور افادیت ہماری زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتی ہے اسلام نے بھی محنت کرنے پر بہت زور دیا ہے دنیا میں ہر قسم کی کامیابی اور شہرت کے لیے محنت کرنا لازمی ہے اس دنیا میں ہر کام کو حرکت اور طاقت کے ذریعے سار انجام دیا جاتا ہے اور یہی محنت کہلاتا ہے تمام دنیا محنت کی بدولتی خوبصورت اور حسین ہے محنت بری کائنات کا اصول ہے جس کے سمرہ زندگی کے ہر شعبے میں حاصل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مذہبی ایک قابل سوری ہمارا مذہبی ایک قاہل اور سست انچان کو معاشرے کے لیے اچھا قرار نہیں دیتا اسلامی محنت کرنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے پیارے بچوں آپ نے سنا کہ ایک قاہل اور سست انسان جو ہے وہ معاشرے کے لیے مفی ثابت نہیں ہو سکتا ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب کام اپنے ہاتھوں سے سارا انجام دینے میں فخر محسوس کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے تمام کاموں کے علاوہ دیگر موقعوں پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قائم کی پیارے بچوں آپ جانتے ہیں نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خندق کی خدائی میں حصہ لیا تھا پاکستانی ہونی کے ایسیے سے اگر ہم دیکھیں تو تحریک پاکستان میں شامل کے شخصیات اپنی محنت کی بدولت ہمارے لیے مشاہ لے رہا ہیں سر سید احمد خان قائد ادم رحمت اللہ علیہ اور علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ سمیت دیگر کے رہنماؤں نے تعلیم حاصل کرنے اور ترقی پانے کے لیے بہت محنت کی اور اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کیا مسلمانوں کے لیے ایک الک وطن لے کر دیا یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم انگریزوں کی غلامی کی بجائے حضرتی اور سوکہ سانس لے رہے ہیں بزرگانے دین نے بھی پرہ سگیر پاپ و ہند میں اسلام کے شاہد کے لیے یہ بہت مشاکتیں اٹھائیں اور لوگوں کو دین کی روشنیں اتا کی کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکداز کی پیروی کی جنہوں نے مشرقین مکہ کے ظلم برداشت کرنے کے صبر اور محنہ سے اسلام کی تبلیغ فرمائی اگر یہ لوگ محنہ نہ کرتے تو آج ساری دنیا اسلام کی تعلیمات سے محرور رہ جاتی انسان کسی پودے کی مانی نہیں جو ایک جگہ کھڑا رہ کر تناور درخت بنتا ہے بلکہ اسے اپنی زندگی سوانے اور نکھانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے دنیا میں ترقی اور شہرت پانے والے ہر شخص نے اپنا رتبہ اور مقام محنت کے بلبوتے پر حاصل کیا اگر ہم کسان کی مثالیں تو وہ محنت کی بدورت اچھی فصل حاصل کر سکتا ہے آج کا انسان اگر پورا سائش زندگی بسرکار ہے تو وہ سائنسی اجادات کی بدولت ممکن ہے اور سائنسی اجادات انسان کی محنت کا سمر ہے جن افراد اور اقوام میں نے محنت کی وہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو گئیں جنہوں نے محنت اور مشاکت کی سے پہلو تہی کی یعنی چھوڑ دیا انہیں معاشرے اور دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا ایک طالب علم اگر سارہ سال پڑھائی کے لیے محنت نہ کرے تو آخر میں صرف ناکامی حاصل ہوتی ہے جبکہ سارہ سال محنت کرنے والا طالب علم اعلی کامیابی سے ہم کنار ہوتا ہے جنہیں میں عزت و شہرت رتبہ و مقام اور کامیابی کے لیے سخت محنت اور مشاکت لازمی ہے جو آگے چل کر کامیابی اور کامرانی کا پیش خیمہ بنتی ہے معاشرے میں ہماری حیثیت اور مقام کوئی بھی ہو ہر سطح پر محنت اور مشاکت کو اپنی عادت بنانا چاہیے تاکہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ترقی کر سکیں مولانا الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا ہے مشاکت کی زلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی فضیلہ نہ عزت نہ فرما روائی نحال اس بلستہ میں جتنے بڑھے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں پیارے بٹو یہ تھی ہمارے سبق نمبر سولہ محنت کی برگات کے ریڈنگ آئیے لیسن کے شروع میں جو مشکل الفاظ دیئے ہوئے ہیں اس کے الفاظ معنی کرتے ہیں شاباش سٹارٹ سے بکس کھول گئے جی پیارے بٹو پہلا لفظ ہے چونگل گریفت کاہلی سستی اسائش آرام آر برائی یعیب نحال کامیاب پائیداری مضبوطی پیواند جوڑ پہلو تہی بچنا پیارے بٹو چونگل گریفت کاہلی سستی اسائش آرام آر برائی یعیب نحال کامیاب پائیداری مضبوطی پیواند جوڑ پہلو تہی بچنا یہ تو تھی ہماری ریڈنگ اور مشکل الفاظ کے الفاظ مانی آئیے آج کے لیکچر کی ڈائیری روڈ کرتے ہیں شاباش آپ نے ہماری ڈائیری اوپن کی تھی ہے پیارے بٹو آج کی ہماری ڈائیری ہے سبق نمبر سولہ محنت کی برکات کی ریڈنگ مشکل الفاظ یاد کریں املا لکھیں پیارے بٹو دوبارہ سنیے سبق نمبر سولہ محنت کی برکات کی ریڈنگ مشکل الفاظ یاد کریں املا لکھیں جی ڈائیر فالکن سٹوڈینٹس آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک تھا پیارے بٹو آپ نے سبق نمبر سولہ کو دو سے تین محنت بار ریڈ کرنا ہے مشکل الفاظ کے الفاظ مانی یاد کرنے ہیں املا کاپی پہ نوٹ کرنی ہے اور ہومورک ٹیچر کو سینڈ کرنا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے لیکچر نمبر ٹین میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی